اولا ولا قوة الا باللہ و اہلانی الازیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کلے ولیکا لخجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتکا علیہ وآدائی فی حاضر حصات وفی کلے سات من ساتھ الہل ونہار ولی وحفظہ قیدن وناصرہ دلیلن و اینہ خطات اس کے نہو ورزکا توعن و تمتے آخو فیہا طویلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب العصر و الزمان عادرکنا ولا تولکنا بحق جدت کا سیدہ سلام اللہ علیہ وآدائی یا قشف القربی انواجل حسین علیہ السلام اکشف قربی وقرب المومنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام یا باب الحویج یا حجابہ ام المصائب ادرکنی فی سبیل اللہ اللہ عبادت قبول فرما پریشانیاں دور فرما حاجات پورے فرما جو مریض نصیت اتا فرما اللہ قیدیاں کو رہی اتا فرما اللہ جہنہ گھر کوئی نہیں گھر اتا فرما اللہ جہنہ بیٹے کوئی نہیں بیٹی اتا فرما اللہ جہنہ ہن زندگیاں دراز فرما ازاداری در سلسلہ ہر مومن دی نسل اچکے مدہم فرما کائنات دور جتنے مومن مریض انصیت اتا فرما بخاری صاحب کو ملک شفائی کو لی اتا فرما حاضرین دے نیکی را دے پورے فرما ہن سارے ملکے آمینہ کو بانی مجلس دے خرج قبول فرما بانی مجلس دے مرہومین دے درجات بلند فرما بانی مجلس دے جتنے انیک دعویں پوری ہیں فرما سنن والن دا حقے کہ بانی دے حقیت دعا کریں کیونکہ بانی مجلس تھوڑی عبادت دا وسیلہ بڑھیں دے جڑا بندہ تھوڑی عبادت دا ایڈی وڈی عبادت دا وسیلہ بڑھیں دے تھوڑی حق بڑھیں دے کہ تسوں کو دعا تے کرو نا جی میرے مالک جتنے خرج قبول فرما عجر کسیر تافر سیندہ صدقہ زبان کلام اج برکت تافر کوئی آمن والی تکلیفہ ہینتا ذکر دسد کا ٹال چھوڑ میں کروڑا دی حقہ دعائی وارستا ظہور فرما زیارت دکابل بنا زیارت و مشرف فرما دعا من دی قبولیت وستے صلوات سارے حضرات ابتدا مجلس آغاز مجلس شبیر اللہ السلام تو شروع کرنا چاہنا جی کہنا تیچ حضرت امام حسین علیہ السلام دے نال کہیں نہ کہیں حوالے نال جیڑا بندہ بھی منسلک ہے وہ بندہ عزت دار ضرور ہے شبیر اللہ منسلک ہے اندہ مقام ہے اندہ عزت ہے زاکر ہے تا عزت ہے شبیر تا زاکر ہے عزادہ رہے تا شبیر تا عزادہ رہے ماتمی ہے شبیر دا ماتمی ہے مجلس شبیر دا ذکر کرانے والا یہ جتنے بھی ہیں کہیں نہ کہیں حوالے نال یہ تا ذکر کرانے والے ہیں یہ تا کلمیں پڑھن والے شبیر اللہ علیہ السلام دا دائرہ تا اتنا وسیع ہے جو اتنا تا غیر مسلم کو جہاں مل رہے ہیں اور کتنی غیر مسلم ہیں جڑی کلمہ نہیں پڑھ دیں میرے دیکھانی تے کلمہ ہونا پڑھے انہوں میں تے میرے تے فتوہ نہ لگ بینی جتنے بھی غیر مسلمی ہند امام حسین کو منے دیں نبیوں نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن میں سمجھ دا کہ انہوں پڑھے علیون ولی اللہ اوپر دے جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑی کھڑا ہوئے جڑا حضرت امام حسین دے دارتے گیا کھڑے جقیناً اوپر چلان کو منے دے تو اتھا پہنچے لیکن یہ وقری کے حالے جو چونہ جو حسین وقر ہے انہوں نے مدلہ بینی ہو افضل مفضول تے میں ہوں مجلس اگر پڑھا تو میں لمبا تھی ویزا افضل مفضول ایک وڈہ زاکر ایک چھوٹا زاکر یہ ویساں دے ہیں یہ وڈہ تے چھوٹے پتہ نہیں سائیاں دی بار گائیچ وڈہ کون ہے چودہ اندھے سامنے جاکو تو وڈہ سمجھے نہیں ہو چھوٹا ہوئے جاکو چھوٹا سمجھے نہیں ہو وڈہ ہوئے چھوٹ کر گئے ہو تو تو جاج دے گو نہیں بول سکتا چودہ اندھے کیوں بولی سکتا صحیح جاج غلط فیصلے کرے چاہ جو میں لکھ لیتا ہے تو چھوٹے اگو تو چودہ اندھے کیوں حالات ہے میں آدھرانا جا کو زمانہ آکھے جو بندہ جہنمی ہے تے صرف حسین دیا ماں کے نہیں جنتی گل مکنی سا دے تے نہیں گل تا انہ تے مکنی ایویں گال تھی دی پہ میں فیل دے ویچ غیر زماندار آدمی کوئی بول پہوے ویچ تو بندہ جو کہا دے چھوٹے کر رہے کوئی تے رہے تے مکنی ہے جدہ مکنی چودہ تے تو تو مفتی نہ بان یہ فلانہ جنتی دے فلانہ جانمی دے فلانہ این ہے دے فلانہ ہوں ہے یہ تا دے کم ہی نہیں جنت جہنم ونڈی میں دے مولا علی دے واسے سرکار نے نہیں فرمائے جنت جہنم ونڈن والا میں نے پھر آئی لی یہ میں جنت ونڈنی ہی انہیں اسنا تا مکنی ہے تو مکنہ لی لہن اچھ کھاڑ ساکو تھا اتنا پتہ ہی کوئی نہیں سہی جو دورقات نماز پڑھ کے جو مسلط اللتھے ہیں ساکو نہیں پتہ قبول ہے یا نہیں کہیں وہ نے متقیقل پہنچ گیا کہیں وہ نے مجتہ ہی کوئی پھنچ گیا نورقات پڑھی بھی تے تلے لہے کے دکھا بھئی اے مور لگی پیو بھئی اسا تا نورقات دے محتاج ہے توجہ ہے یا نہیں فتوے نہیں زاکر دا بڑا مقام ہے وہ تا بڑا اوکھا تھی کہ گواہ دل جی جیہا سئی زاکر دا تا بڑا مقام ہے زاکر وی ہووے تاں بایو کیویں ہووے زاکر زاکر کیے جو ہوندہ ہے یہ میں زاکر ہوندہ ہے ممبر تے آندہ ہے مجلس پڑھ دے وہ کو زاکر آتے ہیں اور یہ ہو جہاں میں مجلس سکھ زاکری تے پڑھتا رہاں نسی بھی زاکری کیا ہے تو اندہ ویچ میں ہی ممبر دے ہوتے میں سکھ پڑھ دے رہی چاہاں غیر مسلم مجلس پڑھ دے اور میں کمالا دیکھا سامیں شبیر دا زاکر جڑھائے خود خدا آئے اللہ دے ناما چک زاکر بھی ہے چیک کر گئے نو تے زاکر ہوندہ ہی ہو جڑھا پڑھے اور میں ایویں نہیں آخری تا کچھ اڑی کتابیں چھو میں پڑھے میں حرص پہ کریں موسیٰ علیہ السلام کون کوتور دے ہوتے اللہ تعالیٰ نے شبیر دی پوری شہادت سنائی کوئی سونا دے پہ ہو جا نہیں جی بسم اللہ وقت تو ساہے دیکھو بے اللہ تعالیٰ صرف ذکر نہیں کریں دا انہا تے سلام ہی کریں دے تے زیر سلام ہوندے محبت جدا ہی کہنا المحبت کرنی ہے صرف محبت نہیں کرنی ہے اگوں دے دشمن تو نفرتی کرنی ہے تا محبت مکمل ہے اللہ تعالیٰ صرف انہاں تے درود نہیں پڑھ دائی انہاں دے دشمن تے لانتی کریں دے آگاز ہے مجلس ابتدا ہے میں رہا ہے تُساں ہونے نل تھا گئے کوشش کی تک کرو مجلس اچھ اتنی دیر باہو جتنا سون سکتے خالی جگہ پر نہ کرو مجلس اچھ 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 ونجھ نے تا اتنا نماز پڑھنی بہت سی کیامی کرنے رکوی کرنے کبودھی کرنے سجدہ کرنے تجرہ اتنا نماز پڑھنی ہے نہ تسبیح پڑھنی ہے نہ تلاوت کرنی ہے تو وہ گھر پیار آوے بندہ مسیح تیس مجلد مقصد ہی نہیں مجلس یہ چاہ گیا رود ہی پڑھنے ہیں نہ رہی مارنے ہیں بولنے ہی ہیں کیا خیال ہے جا اور ایڈو مقامات جتاں بولنا چہید ہے یا مسجد ہے یا مجلس ہے اتاں ذکر توحید ہوں دے مجلس دے ویچ توحید دے پچانوڑ والا ذکر ہوں دے کہنات جنک اللہ بچے یا اللہ دسائے وہ میرے چوڑن کہ سوندے پہو جانی سالیتے تھے اتنے احسان ان اللہ دے جو سنگرنے سنگرنے اتنے احسان ان چوڑن دے پس اللہانے سنگرنے اللہ دے ویہ سانڈہرن یہ بہت نازک مرل ہے چوڑن اور توحید تفجھو ہے اندوے جی ڈی وی محبت پیا کریں تفجھے گل یہ ہکا آکھنی پوسی ہو خالے کے مخلوق ہیں بولو لیکن اللہ دے دے احسان امان چوڑن دے دے احسان جدی حد کوئی نہیں چوڑن دے احسان یہ ان جو انہ ساکو اللہ دیتا ہے اللہ دے احسان ان جو انہ ساکو چوڑن دیتا ہے اللہ دے نعرہ تکبیر اللہ دے پر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ ولایت علی ولی اللہ نعرہ حیدری یا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مرہ نانا اور پردر انہ سمجھے سی میری بات وہ جو ہے سکھون سانج اچھا ہک مل سیا نوال جے چاکی تو چوڑا تو ہک آنج اور میں نے ہک کو سمجھ کے چوڑا والا ہک دا پتا کر ارے پچھا کو سمجھ چوڑا تے چوڑا کو سمجھ پانچ مل کے نعرہ حیدری حمد آلی ایتا کہا تر علامے لاری تے بھئی توجہ ہے جی جی پانچ بار ان چوڑا ہے او جہن کلو نا محمد میرے مولا دا فرمان ہے تو اکو فرمان کو سامنے آوان جائے تے اندہ راوی نلب ہے یہ دو فرمان ہے ساری نلب پڑھا نال ریا ہے تے پہ فرمان سامنے آگی ہے تے راوی کوئی نہیں تا میرے آقا فرمان دن شکین کی تا کار کائنات دی ہر چنگی گلد راوی ایسا چوڑا ہے جو جا فرمان میرے مولا پہ فرمان فرمان ہے علی علیہ السلام دا تے آقے تکی علیہ السلام دا تو مولا کوئی مسئلہ نہیں اسا سارے جو محمد ہیں اتہم بولن دی لوڑ کو نہیں بھی فلان سردار دیتے فلان دا لے انہ دا قول کے فیل کے یہ میں ہے نا صحیح اگوہ عرض بھی کریں نا بھی افضل مفضول تا ہون دن اساں اشرف مخلوق ہیں میں اتہم بلا ہی پاس لگا دیا بے کہ زاکر چھوٹا ہے جو ہیک وڈے وڈے جو ہی تھے انہ مدلہ پہ چھوٹا ہی کوئی نا ہی تو نمبر نہیں ہے میں انسان اشرف مخلوق ہیں ایسا ہر شئے تو ایسا بلند ہے چڑی تا اردی تا اتھویں توں جو اشرف ہیں توں جو اردی دکھا جاوہ تاکہ انسان اب مفضول ہے تے چڑی افضل ہے چلو چڑی تا چلو حلال بھی ہے حرام پرندہ ہی میں لگا ہوئی تا کیا خیال ہے نہیں یہ نہ مدلہ پہ نہیں بھی اوڑ سکتے ایسا نہیں اوڑ سکتے ایسا مفضول ہیں نہیں توجہ ہے بندہ کیونکہ خام خبہ لگویں دی علید فضائل خود محمد مصطفیٰ پڑھیں اور جڑی علید فضائل محمد مصطفیٰ پڑھیں حضور نہیں پڑھیں او تا ہوتی مرضی تو بغیر لہندہ نہیں ہے خود خدا پڑھیں خود حضور پڑھیں چاند چیزیں علی چی ہو جی ہیں ہنجڑیاں میں محمد ہی چی نہیں صحیح پڑھیں حسین دانانہ پڑھیں فرمین دیں یہ میرا بھرا علی کا پڑھ جائے میں کا پڑھ کوئی نہ آیا اگو میرا آکھا پڑھیں فرمین دیں جی میں علی کو اللہ نے بیوی عطا کیتی ہے یہ میں میں محمد کو نہیں اگو میرا آکھا پڑھیں فرمین دیں یہ جملہ میں زندگی پہلی دفعہ یہ میں آدھا پڑھیں جی میں ہون میرے سامنے آگے تو میں آدھا پڑھیں اگو حضور پڑھیں فرمین دیں کہ جی میں علی دے پتہ رہے یہ میں میڈے نہیں اے وکھری گالے جو علی ڈیتے میں کوئن چاہوں ہون اندہ مطلبے نہیں جو علی افضلے تے حضور مفضولے کوئی سنو دے پہ ہو جا نہیں سنو دے پہ ہو افضل مفضول ہر کہیں دے اپنی کھاب دے توجہ ہے جا نہیں اور چوڑا جو حسین ہکے میرے آقا دی بھی مثال کوئن میں بھرحل جسارت کریں نا پیاں جی میں زاکر ہیں نا سیں یہ میں چوڑا دی گل کرو نا انہوں دے زاکر ہیں ایک زاکر دے نا چاہ سو فلان زاکر کمال جی این پردائی این پردائی این پردائی اندھی اگالی جو شروع تھی سین مکسین ہی نہیں بھے بھلو ایسا وقت او کو چھوڑ کے بھے زاکر دے نا چاہ سو وقت اندھی کہانی شروع این ہے یو این ہے کیا بات ہے این پردائی او بھے وقت بھلو ایسا یہ چوڑ نہیں ہی نہیں جو اللہ علیہ السلام پر آ فلان علیہ السلام پر آ فلان میں کعبہ چاہ نہیں میرے نا چاہ لن میرے ریکے چاہنے میں کعبے چاہ نہیں uni Furan علیہ السلام کو پیار دیں میں کعبے چاہ terce میں محر نبوہ دسوارا میں خیبہ روڑا منوالا میرے نا چاہنڈا ختم قرآن دسوارا مولا علی جو آدھے بیٹھن حسین علیہ السلام مسکرہ کیا دن یا اللہ دے نا دی یا گل دسو بابا یا فضیل میرے باب دن یا تیرے باب دن اللہ دے کائنات یا گر عزتدار ہے تا چوڑنا دی وجہ توے جمعہ میں پہلا آکے جیڑا بھی کوئی شبیر نال منسلک ہے وہ بندہ عزتدار ہے بولو یہ وکری گالے جو بندہ اپنی عزت دا خیال خود نہ رکھتا میرے آنکہ پہ فرمین دیں اپنی عزت کران سکھ کوئی نہیں بھی سنو نہیں بھی سنو کئی بندے اکڑیش کیا دیں میں یہ ہوتی نہ وہ نگین یار میرے مولا پہ فرمین دیں اپنی عزت کران سکھ اپنی عزت کران سکھ اپنی عزت کران تو جو ہے جو نہیں سلام پڑو چوان تو جو ہے باب جو سمارباس مالک زندگی دراز کرے شبیر دیں بہت اچھے مداخا جعفر یہ سلسلہ جاری ہو ساری روڑنے ساڑک ہم صرف یہ ہوئے پھوڑی ویچھاؤنے باز اکھا شگرد ہی نہیں منندے شگرد کہندہ ہوں دے مزاج کہندہ ہوں دے یہ بھی ہوں دے لیکن جڑا میڈا مزاج ہے وہی ہوئے پھوڑی ویچھاؤں کو نہیں آیا نہ آوے وہ کو گلے ہی نہ دے پھوڑی اپنی مجلس سے جڑا آوے بسم اللہ نہیں آنے خیر بے دفع ہوئی سی باتا ہوئی سی زاکر نہ لڑے جائیں والا مجلس نہ کراؤنی ہو اچھا بات لڑنے کہندہ نہ لڑنے جیڑا شبیردہ ذکر سنے دا پھر اگر زاکر نہ زیادی کاویڑ ہوئے تو ممبرت میں آدھا رہنا وہ کو ساڑی نہیں باس یہ کو جو دی لیکن سائیاں نے لڑائیاں دے بھی طریقے رسے میں نے مولا پہ فرمین دے نے کہا ہے کوئی چھوڑ نہ چاہنے نہیں کرنا چاہنے چھوڑ دے سلام تھی ہاتھ تک نہ چھوڑے کہنے لڑائی تھی کہ یہ بس اللہ گتاب ہے سلام علیکم یہ میں سلام دے چلو سلام میں پوری مجلس سلام دے پڑھ دے رہا شاید پڑھی ہوئے میں تھے بھی سلام دے مطلقے کے اندے ہن ستر نے کیا کتنے ایسے ستر سلام کرن علیکو انہتر مل دیا جواب نے مانے لے کو ہکنے کی مل ایک کال میں یہاں ہی میں سوچا ساتھا جو ہر لفظان علی سوچ ہوں دی ایوے میں اپنے آپ پر سوچیں دا ودانی پہ ہک دی وہ انہتر ملے میں دی جواب علیکو صرف ہک اگر کہیں کو تکلیف ہووے پہ اوکو ستر تے میں کو ہک تو تو پہل چا کرنا اللہ دے فیصلے چونچرا نہیں چل دی کوئی سنو دے پہ ہو جا نہیں یہ بھی سنا سلام دی حد تک نہ چھوڑے چلو ہک بھئی گاہل کریں جیڑی کے منپر تے شاید کرنی چاہی دی یا نہیں کرنی چاہی دی براہل کریں کیونکہ سلام دی حد تک نہ چھوڑے سو نا یہ سلام دی وجہ تو کہیں سلو ہی ہو سکتی یہ جو داسلو سوچ ہوئی نا وہ کم غراب میرے مالا پہ فرمین دیں اگر لڑائی تھی وینجے تو سلو جلدی کرو ورنہ لڑائی مضبوط تھی وینجے انہیں سلو دو امکان ہی نہیں رہا دیں سلام کرنے بولو سلام دی حد تک وہ تو کہیں نہ کہیں ملے کیونکہ ہر ویلے جو سلام ہی تو بولنے السلام علیکم جی ایمیج ہے نہیں سلوات پڑھو چاہی ملک زندگی دے راز فرمائے میں خیل میں گھون ٹائم گھٹا رہونا چاہی میں پڑھا کھنا اللہ نہ کرے کائنات دے ویچے ہک شرائی کم ہے جیڑا اللہ کو پساندنے ہی شرائی ہے انہیں ناطلاک ہے میں بیدہ کہنا جیڑے تو کو سلام دی حد تک نہ چھوڑو یہ سلام ہی ویلے اندرہ سو تو ہک نہیں سلواتی اور این چیز دا پتہ ہی کہیں کو کونی تھی این جا تین دے ہی نہیں اگر کوئی نراضگی تھی گئی ہے بیوی نال اون کو طلاق دیو رہو ہکے گھاری چھوڑ کیونکہ طلاق پہلی نہیں تھی ہے تو ہکے گھاری چھوڑ رجوع ہو سکتے طلاق نہ ہوسی پتہ نہیں میں کیا خیال رجوع پچھاں رہ گیا ہو گئی ہے چلو وقت گھار سوچائے میں گھر فون چکر رہے گا مالک فرمین دے اللہ چوڑا ہی ہے چاہتے ہیں گھڑ بڑھ نہ تھی اب وہ سالے مزاج ہی مہن سے کی خیال اسے ہر کے اندھا اپنا مزاج ہے مومن کو مومن نہ دیکھ سنگے زاکر کو زاکر نہ دیکھ سنگے وہ تا اپنا مزاج ہی ہوں لیکن چوڑن دی بارگاہ جائیں کوئی نہیں اور بالخصوص شبیر دی بارگاہ جائیں لفظ دے خسین تے مجلس کرا پڑھ دا علیہ السلام تو جو ہے شبیر دا دائرہ اتنا وسیئے اپنے خدام کو پیادن فلان نمبر گیٹ تے میرے مہمان ہے بیٹن سر دیئے مجنوں کو گھنہ خدام ہے دے میں حرم دے دروازے تگیاں تا دو غیر مسلم اور رون دے بیٹن تے آدے بیٹن بطول دا بچڑا تے در دے آگئے ہیں اندر نئے آدے جو کلمانی سے بڑھا امام حسین غیر نہ لیڈا پیار کریں دے رون نہ لیڈا پیار کریں ملہ حسین علیہ السلام بڑے ہی واسطہ ہن جو حسین کو بس روو اور حسین و مظلومے جکو کائنات رونی بولو جہیں بندے تھی دیت میرے پاس ہم کوئی رونہ ہے حسین کیا آدم علیہ السلام نہیں رونہ آدم علیہ السلام کربلا دے نگری چلنگ دے پہنتے پیر دے ویچ کنڈا لگ گیا خار لگ گیا اللہ سے یہ کیوں تھی ہے مالک فرمائے میں کیتا ہے اللہ سے او کیوں ہے مالک فرمائے دے میں شبیر دی یا دی تڑا خون بھائے ایک کو چھوٹا جہاں کنڈا لگ گئی روپی ہیں اتھائیں تیران دی بارش ہونی ہے نوح علیہ السلام کتنا رون ہے جنبی یاقوب علیہ السلام دا لقب بنی اسرائیل یہ جوڑی یاقوب علیہ السلام دے بار ہم بیٹاں دی ایک کو نسل چلی ہے یہ کو بنی اسرائیل آتے ہیں انہم بنی اسرائیل والا نے اتنی ہم مجلسیں کریں ہیں جہاں دی حد نہیں تو کڑی شایدہ فخر کریں جو میں آزاد آ رہا تھے میں جلسہ کریں تو تایی کیٹ ہجری تو بعد اللہ آزاد آ رہے میں پہلے آلہ دی گل پہ کریں اوہ شاہر تب کچھیں سمجھ نہیں ہے ہی تو روندہ بیٹھے ہیں جو حسین شہید ہو گئے اوہ روندہ ہیں جو تھیونے ہیں انہوں دی گھر مجلس ہو اور میں خود کتاب پڑھے ویڈیچ مجلسے چھوٹا جڑا بھالے یہ میں رڈ دہویں تھے جو مار تنور بل دبیوں دویچ اے جڑا کر بلا تو پہلے حلم ہو میں نے یہ میں ذاکر پر دکھ لے تنور دویچ دہو پہ یہ میں دیکھ کے وطی میں ڈٹھے اس وطیلے چاکھا سے مجلس مکسی تا چھے سان یہ چھڑے بولے نیویں دے تے ہاں لگ دے تو تا چھڑا بولے ہی نہیں تو تا چھڑا علا ہی نہیں سکا یہ تو ہی مومن تا اے اوکو چھڑی واہ ہی نہیں آکھی جائے یہ دی کربان ڈی تی چھوٹا جیدہ بالی تے روپ ہوئے پہو بھج بھوندے تے جن دا تنور چھڑے پہ تے والا ہی میں دیکھ کے پیپرو ہی کیتی ہے مکسی مجلس تا چھے سان مجلس مک گئی دعا مانگ کے وادے جن دا میں تنور دوتے گیا میں نٹھے میرا بال بھائج کھیر دا میٹھے کوئی ازادار دی سمجھان دی بھی موسیٰ علیہ السلام دا بھا دے بچ کھیرنا و نبی تہیش ازادار دے پتر دے متعلق سوچیں کونے میں بھور کر رہے ہیں میرے خیالے پریشان کر رہے ہیں مقادن آگر پریشان کر رہے ہیں میں کچھ دین دا کھڑتا ہوں فقط حسین علیہ السلام میں جب کو رو ہو اور ازاد کر دا محتاج نہ بڑھن کر یہ جولہ میں کئی دفعہ بار ہے ہاں آکھ شکانتے وقت ہی ارز کھڑتے زاکر پتے کیڑا بھاندے ہر کہندی پسند دے کے زاکر ہوں دے ہی میں پسند دے جیڑا کچھ میں جاندہ زاکر او ہو چنگا لگ دے جیڑا جے کو ڈھیر رواوے یہ وہ ہوں دے نظر اور میں نٹھے مجلس زاکر وڈھی پڑھی یہ گریہ وڈہ تھی گئے تو بانی یہ مجلسوں کو اضافی نیاز ڈھیر سارے لیتے یارتہ ہیں آج پڑھی اتنا سوڑا بولو میرے جلسے تھے ساجے دروکان صاحب حسین زاکر نیازہ کونے نہ ڈینے نہ گھنڈے ہیں فری پڑھنے ہیں فری پڑھنے ہیں رکنا لے جیڑا مجلس پڑھی اللہ درجات بلند کرے بڑی بڑی انیٹ تھے مجلس موجود ہے میں کچھ آدے اونے لے میں کچھ پندرہ ہزار پڑھی تھے میں کچھ آر ساجے تڑا حق میرا دل پیادتے پڑھنے تو جہے ہیں جیڑا تک چنگا لگ دے زاکر مبیلی چندے کلیب بنا گئے شبیر کو رو کے سامتے و تو ٹھیک رو تاڑی زندگی تبدیلی نہ ہوئے میں شبیر دا زاکر ہی زاکر دا مہتاج نہ بنے پڑھے چھوٹے چھوٹے کلیب بنا گئے چار پانچ منٹے چھوٹے ہی کوڑوڑ ہی کافی ہے کچھ زاکر ہی ہو جائیں جی نہ دے مسدس کہندی پسان دون دی کہندہ دوڑا پسان دون دی مراتب سے بتائیں ملک والا لے میں کون دی مسدس پڑھی اچھی لے میں جیڑا روڑا باندی مسدس سنگا کچھ سن دے پہا ہو جائے یہ رہی تک چنگا لگ دے بس حسین کو رو اور اگو میرا آقا فرمائے بندہ مجھا ہوں دے روح تھی اندے یار آج میڈا دل مجھے میڈا دل آدھے میں روڑا یہ میں ہوں دے دل کڑے کڑے ہوں دے میڈا مالا فرمائے دل روح تھی آج میں روڑا وہ لے کوئی زاکر تھی سنن کر ہن جو ہوئے حسین لگی ہے میڈے ڈاڑے حسین دے جی بس فلد نوح علیہ السلام کتنا رنے انتہ نانتہ نوح علیہ السلام نے ترے چار نا ہن نوح علیہ السلام یہ تو نوح بعد جو بنے کشتی کربلا دے تو آکے بھماری چاہر نبی دے امتحان کربلا آئے چاہر کوفے چو کشتی اٹھئے دیردی شکل جو گھومیے تری چچکر تے کربلا دے تو یہ تھا ہی بھماری چاہیے کشتی دے الٹن دے خطرہ ہی تے التجاکی تی اللہ دے نبی جبرائیل پنج کل گھن ہے پنج میخا اللہ پہا دے پنج تن پاک دا نا چاہ کے پنج کونہ چاہ کے میں خالا دے کتابیچ میں ہی میں پڑھے سے نوح علیہ السلام حضور دا نا چاہے علیہ السلام دا بی بی دا نا حسن مجدبہ علیہ السلام دا نا یہ کیل لین تے نوح علیہ السلام آدھے جڑا میں شبیر دا نا چاہے نا میں کوئی سمجھ نہیں ہے میری اپنی ہنجوں ڈھاون پہ گئی ہیں تکیل چپانی دے کتر دھاندے پہنتے ہوتا ہی یہاں کیسے اللہ ہی حسین کونے میں دل دل آدھے میں کوئی رو ہاں مالک دیواز آن دیا جی تھا تیری کشتی بچ گئی ہے ہوں دی تروٹ ویسی میں صدق دی جہیں بندے دنگاہ میرے پاس نوح علیہ السلام رنے بابا کے منیڑے گینہ وہاں نانا رنے شبیر کو نانا رنے روندے کی میں ہیں یہ میں تو مسیح تھے مسجد نبفی یہ دی میں کان تھے ہی تھے ویچھ تھا گیٹ ہی تھے پروں حویلی آئی ایک دروازہ کھولے ہے تو پہلا قدم سینڈ دی حویلی جو میں دا ہی بی بی دی حویلی جو گیٹ کھولے تو پہلا قدم مسیح تھی جاند آئی میں صدق دی یہ میں خطبہ دیندے بیٹھے ہوں میں نا بندے کو سن دے بیٹھے ہوں میں نا جگتا ہمیں بھر چھوڑے میں نا دروازہ کھول کے اندر لگے میں نا رسول پا کے اندر بطول میرا حسین کیتے حسین میری جھولی چھوے جتنے کم ہیں حضور دے کوشش ہوں یہی جو کروڑ دے سامنے رشد دے سامنے کریں دے یہ میں شبیر کو چاہب آمینہ سے یہ تو چھوڑے یہ تو چھوڑے یہ تو چھوڑے یہ تو چھوڑے یہ رکسار چھوڑے یہ تو بہت سالے میں بات یہ تو چھوڑے دے بٹن کھولے نا بات شبیر دے کھانڈ چھوڑے نا رو رو کے ہاں نہ لا کیا کہنا جہن دے تے اے راضی ہوں دے تے میرے تو میں کوئی پہلے دے ساتھ کوئی گالتا پتہ کو نہیں تے کو پتہ نو یا تڑی ہنجویری ہوئے نا مومن دے علامن دا مطلب ہوندے جو زخم کو بلا غلاوے جہن دی بہین مقتل دے بھی چاہ کے آدھی میرا بھراتا نو جہیں تے تک سی شبی جی بسم اللہ حضور کو پتہ آئی نو لکھ مارنے میرے بچے کو زیادہ پڑ گیاں بھئی گل ختم جہیں بندے دے نگاہ میرے پاسے نانا روندہ آئی بابا روندہ آئی اماں تا بہر روندی تو سن کلان چیک کیتا ہوئے یہ جملہ میں کہیں کل سنانے یہ خود میڈیٹر کینا اور ممبرتے میں کلان ہی آکر یہ میڈے جملے میں تجربہ کیتا ہے بھئی باہر لانچوں ہک بچہ بہت پیارا ہوں دے باپیوں کو فتح میں ہوں سوچے بھے وجہ کیا ہے ساڑے ویڑے تو گھن کے علی دے ویڑے تک گھا لے ہک ہی نکلی باہر لانچوں جیڑا زیادہ ڈکھا ہوں گے نا سے اوہ بچہ میڈا چوٹا بچہ تھوڑے جو بیمار ہے نا سے بچہ ہی چیز دی نفرت کریں دے وہ چوٹا میڈا وجہ پیار دے کہ تو سنو تہذیب نہ لے وہ دہر پیار کریں دے تو گماہ دی بچی نا بچلا اوہ بیمار ہے دکھا نلتا مقابلہ نہیں کریں دے این واسطے جلے شبیر ملے ہاں نا اللہ کیا دے ہائیو میڈا مظلوم بچلا بی بی دا بہر رونا کوئی سوکھی گا لے بولو ہاویلی تو بہر رونا اللہ باوی دے درجات پلند کریں کوئی سوکھا تھا نہیں نا بہر رونا میں کوئی مالا دی کسامی میں میہی جو لتھ ہے نا تو میری سین برکہ پا کے بہر لگے فاتھ میری سین برکہ پا کے بہر لگے فاتھ میری سین برکہ پا کے شبیر کو لچائے کوئی شبیر کو اپنے برکے دیوچھ لکا کے ہی میں میری سین برکہ پا کے بہر لگے ہاں نا اللہ کیا دیو یہ کنیاں لڑھیاں تا نہیں نہیں لگیو یہ تاڑی گالتا جواب میں ماں کو پتہ آئی یہ جی میں بارش دیاں کرنی ہے ان تیری میں لگنے 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 بہرہ کتنا پیار کرنے دا ہی کتنا رونتا ہی یہ جھو کوئی دکھا گھارتا میں کوئی دکھا دوئے بہرہ کٹھے ٹوڑ دے ہیں امام حسین علیہ السلام حسین علیہ السلام کٹھے بہر میں نے کٹھے چھوٹے 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 چ نہیں کر سکتا تو میرا زور تو کوئی نہیں امام حسین ہوت راج کے نہیں چمدہ امام حسین گھوٹ کے گلہ کیا دے جہ کو ظاہر ملنی اون کو چمدہ ہے جہ کو نو لک مریسی میں نچمہ جی بس فلہ میں نوکا کہنا آپ تے چھو حسین ہے جہ کو صرف رو ہو جہ کو ہر کوئی رو نہیں جہ کو جن رنن جہ کو حیوان رنن میں صدقے تھی ہوں بولو مولا علی علیہ السلام کو حکم لیتا رحمت کل نے جو چالی دروازے نے ایک حویلی بنا گئی وڈی اچھی حویلی سنو دے پہو جمعہ پڑھا دا میں اندھے بالکل قریب آگئی وڈی حویلی بناتے اندھے دو دروازے لا ایک چھوٹا دروازہ میرے دیکھو یار مدرس ایک کا لے خدا دے بندے اپنی ڈیوٹی کرو کنا نٹھا وی جو نماز یہ نماز پڑھ دو ہے چھوڑ کے پیچھ اندھے کھن پہو اپنی بات آتے کیا مراجا توجہ ہے حویلی وڈی بند گئی جی میں کوٹھی دے گیٹ اندھے نکا گیٹ ایک وڈا گیٹ حضور نے علی علیہ السلام کو کم دیتا جیڑا وڈا گیٹ ایڈا وڈا ہوئے جو دے بچوں ماما لنگ پہنچ گئے ہو بند گئی حویلی چاہب یہ حضور دے ہتے رحمت کو چاہبیں کرو چاہبیں گئیٹ دے نہیں امام آدنہا پہنچ گئے ہو کھلا تھا کا ڈا نہیں کوئی رنے حسین پھینڈ دے گلد چبان پا آکے آدھے جدہ ایک کھل سی چالی بان تھی ویسی بس گزر گیا زمانہ تے آ گیا دور ولید آکے وطن چھوڑنے سپیوں دا آیا کھڑے بھینڈ بھرا دے دامان آپ کے کھڑی آدھے کلہ نوے سے مان کو گھنے من علمہ والا قریب ہے تیاری دے مضمون سو کئی دو محرم ہی سوڑا ہو سی یہ تم بالکل ہی منٹن میں انتظار مکہ نب جب تدا کیتے ہیں میں نے پوتر دیو مجلے سے یہ واسہ میں کھا تھوڑا نہ پڑھا میں صدقہ تھی پا اب آس قریب ہے بی بی کیوں رہو دے پہو بی بی آدھے حسین کو دیکھ جی میں نیندی پہ یہاں یہ میں گنسا غازی دعا دے ہاتھ بلند کرکی آمین آ خالی والی مہادی شالہی ہے جملہ ہر میدان یہ چاہہ آنکھ ہو سین میں یہ گنوں کو ہم ت thirst ہوں میں بھراتے میں یہ گنسی جہیں رہت کی تھی تعلیم دی میں کوہ سمجھ نہیں دی فلان کاللی جگھ پڑھے جی فلان کیڑ میں جگھ پڑھے جی یہ بچہ سال ہے اتنا پڑھ هارچ سالہ لیکن شعور کو نہیں وڈے چھوٹے تھے تمیز ہی مگ گئی ہے میں نے نٹھا کڈاں کوئی بندہ پتر آکھ ہے جب پیوہ گو پچھاں تھے وہ ایک بگو بزرگ پتہ نہیں تعلیم کیڑی ہے علمہ والا قدہ ہی شبیر دے برابر نہیں ٹھوڑ پچھو ٹھوڑ آئی اج زندگی دہ پہلا دی ہے جو برابر دے ٹھوڑ چوتھے قدم تے گئن تے کریم کربلا کھڑ گئن میرے دیکھے میں چڑھا کھڑ گئن تے بعض دو دیکھ کے آتے ہیں اگے تے برابر قدہ نے ٹھوڑا علمہ والا سر جو کہا دے اگے تے آج تے ٹھوڑا نہیں فرق بڑھے اگے ٹھوڑا ہیم نوکر بند کے آج پہ ٹھوڑا زامن بند کے زامن دہا کے اگو ٹھوڑے اگو ناہ ٹھوڑا جو سین دا پتریں برابر ہی واسطے ٹھوڑا ودان جو کوئی میلی اکھ نہ دیکھے میں سین کو جواب کر دے ساں میرے امام آدھائی گل کو یہ گل ذہن اچھ رکھ کے برابر ٹھوڑا ودان میرے دیکھیں بھئی اب آس آدھائے ہاں سرکار سرکار فمینے ہون میری سون گئن یہ تا تو برابر ودان برابر نہ ہوئے تو میرے نال پچھو ہوئے پچھو نہیں تو سو قدم تے ہوئے سو قدم مدینے دی گلی چھو ہوں مدینے دی گلی چھو نہیں تو گھارتے میں کتھائی کہنا دیکھیں کون چھو مانا تیرے ہون دے میں کو کہنی مارنا اب آس میں کو جائیں مارنا ہے تیرے بعد مارنا ہے پر غازی جدہیں میں کو کہنی مارنا ہے مرین دی جھا تیرے میں کوئی اگاہ لگ سی غازی کینگی ہے گھوٹیج کروں دے بیٹھے ہو تیاری کرو تھوڑی میں دو وین کرنا انتظار مقامہ ولید دکھا چہری دے دارتے آگے انسان کو کھڑا لیتے میرے بولا غازی کو جا دی تاقید کی تی نے فرمیندن تر یہ طاقت کو جاننا سین جڑا حکم لیتے یو کو جاننا یہ دروازہ تے کو نہیں روک سکتا امام اندرہ ان کرسی تے بیٹھن ولید یزید دی طرف بیت منگی شبیر ہوا اچھات بلد کے دی فرمیندنی کو عام سمجھے ہک لکھ چوی ہزار پیغمبر دی محنت ہے میری مٹھچ تیاری جرت کیوئے تھے انہیں صدہ تا آکھ نہیں سکتا امام در ہو بھی تنہوں دے این کو اشارہ کیتا ہے شبیر دے چو گردوں تلواراں چمکین اتھا ہی آمین چاکھوں میں کہنات واسطے دعا پر منگدہ انشاءاللہ کہیں دا کوئی ہوئے بس تلواراں چمکین تے شبیر نیاک ہے اللہ اکبر یہ اچھی آمان دا نہیں ہے زور نال امام سینہ کوئے اللہ اکبر جویں ٹھنڈی آہ نہیں بھرین دی اللہ اکبر شبیر دے ہونٹا دی حرکت کو سمجھانا لگا با اللہ اکبر دی رے مکیے تھے ہی میں لگ دا ہی جو دروازے تھے بجلی کڑکی ہے ہونے مسلتے رونے ہیں تو میرا جملہ سمجھیں غازی میں اندر داخل تھے جی میں صبح قصور تلو تھی چیرہ سرخ علید شیر جڑی پہلی گرج مار یہ مدینہ حل ہے یہ میں پہلا قدم کچھائر چراک کیا دے کہیں مارے ہو میں نے سردار کو شبیر کو ہر شے بھل گئی ہے سینے تیاترہ کیا دے کہیں نہیں مارا اتھے اچھاں کاؤں نے بولے سارک یہ میں سار چھوپے یہ کچھائری تک پتن کتنے حسین نو لاکھ جو ہی کیتی کھڑا ہے اور علمہ والا دا کڑے تو آرے سار میری مٹھچ باندین جو میں کوئی حسین اجازت چاہتے ہیں بابا مو چلا دے غازی نو پہ بندیاں کھا گئی ہیں انتظار ختم بھئی بلکل میں وین انگلی تکین کے چار وین کر کے میں ممبر چھوڑے ماں میرے امامہ کے میں مدینہ چھوڑے ماں بہرین ہونہ حاش میں دوڑو تھی گئے ایک بیدہ ہاتھ نپی ودے تو روندے ودے تو سوان روندے پہ شبیر دیاں گالی سون کے تو جڑے خود حسین علیہ السلام کو روندہ دے دے ودے یہ میں بہر نکلن اہلی اکبر میں دا علماء اللہ بہروندہ ودہ ہی نا پتہ ہی نا سجے کبھی رچاستے پتہ صدہ لگا گئے اہلی اکبر دا ہاتھ ناپ کیا دے تو پوتر ہیں میں نوکر ہاں تو منوائے سکتے ہیں یہ اگر بابے کو پوچھنے میں رو نہیں تے اجازت چلے میرا امامہ دے غازی سبار کاری تھا اجازت نے میری ہوئی ہے تو میرا بابا نہ لڑے جی بسم اللہ میں نوکرگل ختم جیڑے بندے روندے پہ ہو غیرتالے ہو ہون سارے حاشمی اتنے تک جنابی عبداللہ بیمار کوئے نا اتنے تک سارے حاشمی ہیں چو جائیں پہلے پہلے جنابی امام حسین دنال بولن دی جورت کی تھی نا سی وہ جنابی عبداللہ ہے یہ گامدین اور میں تو شاید تو سن سنا سنا ہوئے میں پوری مجلس جنابی عبداللہ تے پڑھ دے رہا ہوں اور یہ عرب دا پہلا رئی سے رہا بھیجڑا یارہ سالہ دی عمری چھ رہی سے رہا بھی اور اندی موٹ دیو چند درم حسین دنال نے دیتے ہنتے دعا فرمائی اندی تو عرب دا رئی سے رہا بھوسے یہ حسین دنال نے دعا دیتے ہنو ذہنے چاہ گئے نا جو جنابی عبداللہ رئی سے رہا بھی جن دے کل پیسے ہوئے یا امیر ہوئے وہ لکس اکھے لکام تا ہندے ایمیں ایمیں قریب جو آئے نا ایمیں قریب ہو کے تے امام حسین کو آگا ایم مولا روندے جو بدے ہو اس سب کوئی غریب ہیں آئے 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 میں دے امام آدے تو امیرے میں غریبا اوازان دیے تو رئی سے عرابے میں کر بھلاد غریب جڑے بندے وین کر کر روندے پھیا دے مولا میں کلزاؤں توڑے نال کہیں مجنائیں میرے امام آدھے میں وعدہ کر آیا میں مجنائیں میرے بھیراما مجنائیں میرے بھتیجا مجنائیں میرے بھانجا مجنائیں آدھے مولا تفصیل نال دے سو میرے امام آدھے توجہ نال سنگین میرے غازی ونڈنائیں آدھے مولا ضرور گن ونڈو توڑے ماندنا باس اگر باس کن گن ونڈو مولا توڑے سفر دھو رہے میرے امام آدھے صرف باس نہیں مجنائیں میرے چان اکبری ونڈنائیں آدھے مولا ایلی اکبر کن گھن ونڈو توڑے نندر نہیں آنیں میرے امام آدھے صرف ایلی اکبر نہیں مجنائیں آمیر کاسمی مجنائیں آن جڑے بندے وین کر کے روندے پہ آدھے مولا کاسمی مجنائیں میرے امام آدھے چگر سمبال میرے اسگاری ونڈنائیں جہ دے لی اسگار تے ناؤں میں مٹی تے جھن پے اکیل مار کیا دے لی اسگار تے سفر دے کابل نہیں مکہی کھڑا بھائی آواز گھٹا ہی چھوڑا جی بابہ میں نوکار ایلی اکبر منڈائیں آدھے مولا ہوتا سفر دے کابل نہیں میرے امام آدھے صرف ایلی اکبر نہیں مجنائیں اندھی ماہ اینا آل مجنائیں جڑے بندے روندے پہ آدھے کئی سنکے چپ کر گئے ہو گھراتا لیں جنب عبداللہ مٹی تے جھن پے آوازاں دیئے دسوں پر دہ دار نال کیوں نے میرے امام آدھے لی اسگار دی امام نہیں علی اکبر دی امائی ونڈنائیں امیر کاسم دی امائی ونڈنائیں جڑے بندے آئے کر کے روندے آدھی ہو اوہے لے جنب عبداللہ مٹی تے جھن پے میرے امام آدھے چکر سمال آل میری خالی جھولی آلی بہین آدھے کئی مجبوری بڑھ گئی آئی علی دی ادھیاں کو نالنے نائیں میرے امام آدھے ہوندہ ونڈنہ ضروری ہے اور جنب عبداللہ مٹی تے جھن پہن میرے امام ناک ناکتے ہی کو ٹیک دے ہو میرے امام آدھے جگر سبال تے اگلی گر سوڑ اگر تے اجازت دیتی میری بہین آلی ای ونڈنے اور دیوار تے مطلع کیا دے ہو زمان آگے اور جن دے بارے چاچا لیا دہائی جن دے خسین ونڈے میری دھیکوں ونڈنے مکاری تے مجلس اتہاں یہ دابان پڑھتا پیان تے پڑھتا یہ ہو لیں پیان مامل بیٹھن دی گر وے لے بولو کئی آدھے نہیں ہے دھیر آتے نہیں کبھلا حضر حسن زیدی صاحب آل اللہ مقامہ ہو وہ فرمیدن دو ہے گالی سچی کیوں وہ دنہائی دی گر تھی ادھرات گئی تے تہی لگ گیا وقت زیادہ اور نئی گھر تو باہر آنڈے دا اوچھ گازیوں نہ دی ادھے میں جی دو آدی علی دی ادھیاں بہر وے بند پڑھنے لے بچ کیا بند پڑھنے لے بچ کیا بند پڑھنے لے بچ کیا